لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وہ یہی ہے جس چیز میں ہم سب کو جوڑے رکھا ہے وہ یہی ہے کہ ہم آپ تک یہ اپیل پہنچا سکیں جو احساس کی اپیل ہے خصوصی طور پر تین اپیلیں لے کر آج ہم حاضر ہوں ہیں ویسے تو احساس کے بہت سے پروجیکٹس ہیں جو الحمدللہ جاری و ساری رہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ سعادات کرام کے خدمت کا شعبہ ہے احساس فانڈیشن کی جانب سے خواتین کی امپاورمنٹ کا شعبہ ہے مسجدوں کی تعمیر کا بھی شعبہ الحمدللہ موجود ہے مدارس کی تعمیر کی جا رہی ہے طلبہ و طالبات کو یونیفارم دیے جاتے ہیں کتابیں دی جاتی ہیں وظائف فراہم کی جاتے ہیں پینے کا صاف اور میٹھا پانی مختلف علاقوں میں فراہم کیا جا رہا ہے ہمارے مختلف دسترخوان ہیں جو آپ دیکھتے ہیں کہ شہرہوں پر چوکوں پر ہسپتالوں کے خروب و جوار میں لگائے جاتے ہیں اس کے علاوہ دیگر بہت سے پروجیکٹس ہیں بچوں کو عیدیاں تقسیم کی جا رہی ہیں کوئی مشکل صورتحال ہو ملک میں ناگہانی آفت آ جائے چاہے وہ سیلاب کی صورت میں ہو زلزلے کی صورت میں ہو یا کبھی کسی بلڈنگ میں آگ لگ جاتی ہے کہیں پہ کوئی حادثہ رونوما ہوتا ہے الحمدللہ احساس فانڈیشن یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ ہر اول دستے کا کردار ادا کرے اور جو کچھ احساس فانڈیشن کی جانب سے ممکن ہو سکتا ہے وہ الحمدللہ کیا جاتا ہے اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی جہاں کہیں بھی یہ چیز ہم محسوس کرتے ہیں کہ دکھی انسانیت ہمیں پکار رہی ہے ہمارے انتظار میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں اور ان کے دکھوں کا مدعویٰ کریں ناظرین آپ جانتے ہیں کہ یہ تمام کام جس کا میں نے ابھی ذکر کیا یہ آپ کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں آج سے پندہ سال پہلے جب احساس کا قیام عمل میں لائے گیا تب سے لے کر آج تک یہ آپ ہی ہیں جس نے احساس فانڈیشن کو آگے بڑھایا ہے احساس فانڈیشن کو یہ ہمت دی ہے یہ قوت دی ہے یہ تقویت دی ہے اتنا کیپٹل دیا ہے کہ آپ کے تعاون سے احساس فانڈیشن اس کام کو لے کر چلے اور الحمدللہ ہم تو بس کوشش کر رہے ہیں ٹوٹی پوٹی کوشش ہیں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ وہ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے اور اس نیکی کے کام کو خیر کے کام کو اس فلاح کے کام کو مزید پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے احساس چاہے تو یہ بڑا بڑا اکیلے بھی اٹھا سکتا ہے لیکن احساس آپ لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہے کیونکہ اکیلے ہم بہت محدود پیمانے پر یہ کام کر سکتے ہیں آپ کا تعاون شامل رہے گا تو انشاءاللہ یہ کام بڑے وسی پیمانے پر کیا جاتا رہے گا اور الحمدللہ جب بھی ہم نے آپ سے اپیل کی ہے آپ نے ہمیں مایوس نہیں کیا ہے اور ناظرین ایک بار پھر سے ہم آپ سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ اگر آپ ہمیں ابھی سن رہے ہیں اور آپ کو اللہ نے یہ سطاعت دی ہے تو آپ ضرور بل ضرور کچھ بھی آپ سے ممکن ہو سکے آپ اس میں ڈونیٹ کریں اگر آپ کی ابھی کیپیسٹی نہیں ہے آپ کم از کم ہماری آواز کو آگے پہنچانے کا ذریعہ بن جائے جہاں تک ہماری آواز نہیں جا سکتی ہے جو لوگ ابھی ہماری ٹرانسمیشن نہیں دیکھ پا رہے ہیں یا آپ کے ریلیشن میں ریلیٹیوز میں دوستوں میں کہیں آپ کی پروفیشنل دوستیوں میں کوئی ایسے لوگ موجود ہوں کوئی ایسا ادارہ موجود ہو جہاں تک آپ ہماری آواز پہنچا سکے اور وہ ہمارے ساتھ تعاون کر سکے تو یقینی طور پر اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے وہ نیت کے اعتبار سے دیتا ہے وہ لوگوں کو رقم کے اعتبار سے نہیں دیتا اگر آپ ذریعہ بن جائیں گے تو یقینی طور پر آپ کو بھی اسی قدر ثواب ملے گا جو دینے والوں کو مل رہا ہے تو اگر آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تب بھی ویلکم آپ ہماری آواز آگے پہنچانا چاہتے ہیں تو بلکل ہم اس کی بھی آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو طریقہ کار بہت آسان سا ہے ہماری سکرین پر آکاؤنٹ نمبرز موجود ہیں آپ اپنی رقوم ہم تک بھیج سکتے ہیں ہاٹ لائن نمبرز بھی ہے آپ ہمارے نمائندوں سے بات کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو ہمارے مختلف آفیسز تشریف لاسکتے ہیں اور جو بھی پروجیکٹس ہمارے چل رہے ہیں یہ تین تو وہ ہیں جن کے ہم ابھی اپیل کر رہے ہیں اس کے علاوہ بھی جو دیگر پروجیکٹس ہیں وہ بھی الحمدللہ فعل ہیں سال کے بارہ مہینے فعل رہتے ہیں اگر آپ ان میں سے کسی میں تعاون کرنا چاہتے ہیں تو بلکل آپ تعاون کر سکتے ہیں پرگرام میں گفتو کا سلسلہ ایک بار پھر سے جڑیں گے ہمارے ساتھ ڈاکٹر سید مظر اقبال شامی صاحب موجود ہیں رانا شفاق رسول صاحب موجود ہیں اور بلال نقشبندی صاحب موجود ہیں علامہ صاحب آپ سے ہی اس سیگمنٹ میں بھی آغاز کرتے ہیں چونکہ محرم الحرام میں ہم کرببلہ کی بہت سے داستانیں سنتے رہتے ہیں واقعات سنتے رہتے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ وقت کرتا ہے پروریش برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا تو یقینی طور پر اس کی کڑیاں بہت پہلے سے جڑی ہوئی ہیں بہت پہلے سے ملی ہوئی ہیں اس کی کڑیاں لیکن اس میں جو سب سے مرکزی حیثیت ہے وہ یومِ آشورہ کی ہے وہ دس محرم الحرام کی ہے تاریخی اعتبار سے بھی اور واقعہ کربلہ کے حوالے سے تو وہ بلکل ایک چیز بدل کر رہ گئی اور تاریخ کا دھارہ جو ہے میں سمجھتا ہوں یہاں سے تبدیل ہوا یہاں سے موڑا گیا تو دس محرم الحرام کے حوالے سے جو آشورہ کا دن ہے یعنی کہ دس محرم الحرام جو چود آغاز میں کونسی ہجری تھی اس میں یہ واقعہ ہوا اس دن کیا ایسے خاص واقعات ہیں ان میں سے چند ایک واقعات ہم چاہیں گے کہ آپ کی جانب سے ناظرین کے ساتھ شیئر کے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آشورہ دس محرم کو کہتے ہیں اور اس میں اس دھرتی پر بہت سے واقعات رونما ہوئے اور ان میں سے کئی کو ایک مرکزی حیثیت بھی مل گئی خاص طور پر دس محرم کو حضرت نو علی السلام اور ان کی کشتی جو ہے وہ جودی پہاڑ پر لگی اور اللہ رب العزت نے آپ کو اور آپ پر جو لوگ ایمان لائے تھے انہیں غرق ہونے سے بچا لی اور قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے وَقِيلَ يَا أَرْضُ بْلَعِي مَا أَكِوَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْعَالَ الْجُودِ تو حضرت نو علی السلام کی کشتی جو ہے وہ جودی پہاڑ پر لگی اور یہاں پہ ایک اہم بات استواء کے لفظ سے آیا چونکہ یہ لفظ قرآن کریم میں کئی مقامات پر آیا تو ہم اس لفظ کو جہاں چاہیں اپنے حساب سے اس معنی میں یوز نہیں کر سکتے اللہ رب العزت کے لیے یہ لفظ آیا الرحمن علی العرش استواء رحمن نے عرش پر استواء فرما تو استواء کا مطلب یہاں قرار پکڑنا یا بیٹھنا نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ بیٹھنے سے پاک ہے اور تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کے لیے جہاں یہ لفظ استعمال ہوگا وہاں وہ معنی کریں گے جو اس کی شان کے لائق ہے اور الرحمن علی العرش استواء کا معنی یہ بیان فرما ہے کہ اللہ رب العزت عرش کی حفاظت فرمانے والا ہے تو حضرت نو علیہ السلام کو اور رب کریم نے آپ کی قوم کو نجات اتا فرمائی یوں ہی اس مبارک دن کو یوم عاشورہ کو یوم الزینہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو بھی نجات اتا فرمائی اور یوم الزینہ سے مراد کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کے جادو کو توڑ دیا تھا اور رب کریم نے جو آپ کو عصا رب تعالیٰ کی جانب سے جو آپ کے پاس عصا موجود تھا آپ نے اسے نکالا اور وہ اجدہا بن گیا اور سارے سانپوں کو نگل گیا تو یہ عاشورہ ہی کا دن تھا کہ جو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان جادوگروں پر قوت و غلبہ اتا فرمایا اسی طرح اس دن یعنی عاشورہ کے دن رب کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے ان کو بھی نجات اتا فرمائی اور فیرعون اور اس کے ساتھ جو لوگ بھی تھے وہ سمندر میں غرق ہو گئے اور فیرعون نے کہا آخری وقت میں قال آمن تو میں ایمان لے آیا لیکن آخری وقت میں ایمان لانا معتور نہیں ہے یعنی جب یقین ہو گیا موت کا اور ملک الموت کو جب دیکھ لیا اب اس کا ایمان لانا معتبر نہیں ہے اسی طرح اس عظیم دن میں ایک اور واقعہ رونوما ہوا وہ یہ ہے کہ رب کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے آگ گلے گلزار ہو گئی آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا رب کریم نے فرمایا اور ایک اہم بات جو اس دن میں جو ایک مشہور واقعہ ہے وہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ہے کہ آپ جو سبری ایوبی کی مثال دی جاتی ہے ہمارے ہیں تو اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام اٹھارہ سال بھی مار رہے مریض سمانیت عشر عاما لیکن اس اٹھارہ سال کے پورے عرصے میں آپ زباں پر شکوے رنج و علم نہیں لائے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں اور رب کریم نے کیا خوب فرمایا نعم العبد کتنے ہی پیارے بندے ہیں ایک دن میں چودہ بچے آپ کے انتقال کر گئے ساتھ بچے اور ساتھ بچیاں تب ہی تو سبر ایوبی کی مثال دی جاتی ہے لیکن عوام کے عوام کے لئے ایک اہم میسج بھی دیتا چلوں کہ ہمارے ہیں یہ بعض لوگوں میں یہ واقعہ مشہور ہے کہ اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے اور بعض لوگ تو ہی کہتے ہیں کہ یہ جھنگہ مچھلی ان کے جسم کے کیڑے ہیں یہ یہ کہنا کہ نعوذ باللہ آپ کے جسم سے کیڑے گرتے تھے اور کہتے یا مخلوقت ربی کلی من رزق وہ کیڑے اٹھا کر اپنے جسم پر رکھتے اور کہتے کھاؤ تمہیں اللہ نے رزق دیا تو یاد رکھیں اللہ رب العزت کے جتنے بھی انبیاء علم السلام اس دنیا میں تشریف لائے اللہ رب العزت نے ان سب کو امراض منفرہ یعنی ایسی بیماریاں جو لوگوں کو گھن اور نفرت دلانے والی ہو خالقی کائنات انبیاء علم السلام کو ایسی بیماریوں سے دور رکھتا ہے بیمار ہوئے مال و دولت کی نعمت چلی گئی لیکن خالقی کائنات نے پھر ایسا کرم فرمایا پھر صبر ایوبی جو ایک مثال دی جاتی ہے ضرب المثل بن گئے بلکل رب کریم نے پھر آپ پر ایسا کرم فرمایا کہ پھر ساری نعمتیں مال دولت سے ساری چیز واپس آگئی امام حسین جہاں دیگر اتنے سارے واقعات ہیں وہی یہی دس محرم ہے جب محرم 61 ہجری میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے معتر لہو نے اس پورے چار دانگ عالم کو روشن کر دیا اور اطراف عالم میں آج یعنی آپ دیکھیں کہ سیکڑوں سال گزر گئے لیکن آج بھی ذکر حسین ہمارے دلوں میں موجود ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیاوی مال و مطا کو نہ دیکھا مال و دولت ساری چیزیں جا رہی ہیں لیکن آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حق پر قائم رہ کے اور یزید کے ہاتھ پر جو یزید شراب نوشی میں مشہور تھا اس کے ہاتھ پر بیعت کیسے کرتے کہ جس کو آپ نے خود شراب پیتے ہوئے دیکھا ہو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ہاتھ جو نبی مکرم علی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں کو مس ہوا ہے کیسے اسے ہاتھ دے سکتے تھے امام علی مقام نے اپنا تن مندھن سب کچھ قربان کر دیا اور یہ پیغام دیا لوگو میری شہادت تمہیں یہ ایک پیغام دے رہی ہے کہ تم جہاں ذکر کر رہے ہو میرا وہاں میری سوچ و فکر کو اپناو اور آپ کی شہادت یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم امن اور محبت کے ساتھ چلیں ایک جد و جہد یعنی جہاں امن کا پیغام ہے آپ کی شہادت وہی ایک اور پیغام یہ دے رہی ہے کہ ہم عملی جد و جہد کرتے رہیں کوشش کرتے رہیں اور دین حق پر قائم رہنے کے لیے ہمیں حق بھی بولنا ہوگا اور اس دین کی بقا کے لیے ہمیں بھی دین کے لیے قربانی دینی ہوگی اپنے بچوں کی قربانی دینی ہوگی اپنے بچوں کو دین سے جوڑنا ہوگا اور پھر بچوں کی تربیت اچھی کرنی ہوگی تو یہ ہے فلسفہ شہادت اور یہ پورے عاشورہ میں جو عظیم واقعات رونو ماغول ہے عملی طور پر ہمیں یہ کر کر دکھایا گیا کہ ہم نے دیکھا کہ میدان کربلا میں علی اکبر بھی شہید ہوتے ہیں میدان کربلا میں علی اصغر بھی شہید ہوتے ہیں اور پھر آپ نے ذکر کیا کہ حضرت عیوب علیہ السلام کے چودہ بچے ایک دن میں خالق حقیقی سے جا ملے ایک دنیا کا نظام تو ہے لیکن یقینی طور پر ایک باپ ہی سمجھ سکتا ہے اور جو لوگ صاحب اولاد ہیں اور جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازہ ہے وہ اسے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے اور اولاد کے لیے اٹیشمنٹ کیا ہوتی ہے اور پھر جب وہ اولاد کہتے ہیں نا کہ جب ایک بڑا باپ اپنے نوجوان بیٹے کو یا کمسن بیٹے کو بیٹی کو اس کے کاندے کو جنازہ دیتا ہے تو اس کی کیفیت وہی سمجھ سکتا اور جو لوگ آج صاحب اولاد ہیں وہ یقینی طور پر اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں چونکہ یہ ذکر ہو رہا ہے تو مجھے یاد پڑتا ہے آپ ایک کلام باپ کے حوالے سے آپ پڑھتے رہیں وہ ایک بار سننے کے اتفاق وزدہ میں چاہوں گا کہ اس کے چند اشار ابھی پڑھ لیں پھر رانہ صاحب کی جانے اے خدا رکھنا سلامت پیاری ابو جان کو ہر سزا سے دور رکھنا پیاری ابو جانے کو رات دنی کرتے تھے میں گیند اپنے بچوں کے لیے دو جہاں دید عزت پیاری ابو جان کو دو جہاں دید عزت پیاری ابو جانے کو اور مسکراتا چہے گے راؤنے کا موں سے جھڑتے پھو پھولے تھے مسکراتا چہے راؤنے کا موں سے جھڑتے پھولے تھے باغوں کا گل زار دینا پیاری ابو جانے کو باغوں کا باغوں کا گل زار دینا پیاری ابو جانے کو اور منزل آسان کر دے قبر کی قبر کی اور حشر کی منزل آسان کر دے قبر کی اور حشر کی صدقہ مشکل کو شادی پیاری ابو جانے کو صدقہ مشکل کو شادی پیاری ابو جانے کو اے دعا اے دعا بلال قادر ریکی تجھ سے اے خدا اے دعا بلال قادر ریکی تجھ سے اے خدا داخل جنت فرما پیاری ابو جانے کو داخل جنت فرما پیاری ابو جانے کو کیا کہنے بھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام آپ بہت دل سے آپ پڑھ رہے تھے اللہ تعالی قبول فرمائے اور جتنے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں ان تمام کے والد کے حق میں تو خصوصی طور پر اور جو لوگ یہاں اسٹوڈیوز میں موجود ہیں بیک کیمرہ موجود ہیں ان کے والد کے حق میں یہ دعواللہ تعالی قبول فرمائے یقینی طور پر یہ وہ باپ ہی ہوتا ہے جو تمام مشکلات مسائب جھیلتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے اپنی فیملی کے لیے کوئی مشکل اس کے گھر تک نہ پہنچ سکے وہ تمام مشکلات کو خود پر جھیلنے کی کوشش کرتا ہے مختلف طرح کہ چیلنجز ہوتے ہیں جو معاشرے میں اسے فیس کرنے پڑتے ہیں حصول رسک اتنا آسان نہیں ہے آج کے زمانے میں کہیں جھڑکیاں بھی سننی پڑتی ہیں کہیں عجیب طرح کی عجیب طرح کا برطاہ ان کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے مختلف پریشانیوں کو وہ جھیلتے ہیں لیکن کوشش کرتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو ایک اچھی زندگی دے سکیں اور ان تمام حالات کے باوجود بھی اگر کسی کی یہ کیپیسیٹی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے بچوں کو کھانا کھلا سکے وہ اپنے بچوں کے لیے ان کی خوشیوں کا کوئی سامان خرید سکے کوئی کھلونا خرید سکے کوئی عید بخرید پر تہواروں پر ان کے لیے کوئی نئے کپڑے خرید سکے تو وہ باپ یقینی طور پر کس کرب سے گزرتا ہوگا اس کا اندازہ ان لوگوں کو کرنا شاید تھوڑا مشکل ہو کہ جو اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کیا یہ بھی پوسیبل ہے کہ کسی کو پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا پانی تو اتنی آسانی کے ساتھ دستیاب ہوتا ہے تو اس بات کا تصور کرنا شہری علاقوں میں رہنے والوں کے لیے شاید تھوڑا مشکل ہو لیکن جو لوگ اس طرح سے اسکیٹرڈ ایریاز میں رہتے ہیں پھیلی ہوئی آبادیوں میں رہتے ہیں وہ یقینی طور پر اس چیز سے گزرتے ہیں روزانہ گزرتے ہیں رانہ صاحب آپ کی جانب یہی بات لے کر آؤں گا کہ ہمیں جو لوگ صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کی جانب سے کوئی فرمائش ہوتی ہے نا وہ تو فرمائش کھانے پینے کے علاوہ آج کا بچہ یہ فرمائش نہیں کرتا کہ مجھے روٹی چاہیے یہ فرمائش نہیں کرتا مجھے چاول چاہیے مجھے سالن چاہیے یہ تو اسے پتا ہے یہ تو چیز ملنی ہے اسے کپڑے بھی ملنے اس کی تو فرمائشیں ہی الگ ہوتی کہ آج مجھے فلان جگہ جانا ہے فلان ریسٹورنٹ میں فلان چیز کھانی ہے مجھے فلان ایڈوینچر پارک جانا ہے مجھے وہاں پہ ریکرییشن کے لیے جانا ہے ایکسکرشن کے لیے جانا ہے اور ہم اس کی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی بچے نوردن ایریاز میں جانے کی خواہش کرتے ہیں کوئی بیرون ملک سفر کی خواہش کرتے ہیں جس چیز کی بھی خواہش کرتے ہیں باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح اسے پورا کیا جاز کہ ہماری وطن عزیز میں کچھ باپ ایسے بھی ہوں گے جو اپنے بچوں کو کھانا تک کھلانے پر خادر نہیں ہے اس باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگا ان کی آسانیوں کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں بہت دکھ بری بات آپ نے شروع کر دی ہمارے ملک میں اس وقت جو لوگ زندگی کے نظام چلا رہے ہیں ان کی تداد بہت زیادہ ہے جو لوگ ان ساری اسائشوں سے محروم ہیں بچے تو بچے ہیں یقیناً وہ معاشرے میں جو دیکھتے ہیں ان کے دل میں وہ خواہش پیدا ہوتی ہے اور باپ باوجود کوشش کے وہ یہ سب نہیں کر پا رہا فی زمانہ اسے دال اٹھی کھلانا مشکل ہو رہی ہے چاہے جائے کہ بچوں کی ایسی فرمیشوں پر عمل کریں تو معاشرے کا فرض بنتا ہے کہ جب ایسے حالات ہوں بچوں کو اپنا بچہ بھی سمجھیں یہ جو قوم کے بچے جو ہے نا یہ ہم سب کا مستقبل ہے ہمیں ان کے لیے اسائشیں ہویا کرنی چاہیے سب آپ کی زبان پنجابی مادری زبان وہ اسی کی کعوت ہے میں ہی تو زبان نہیں ہے اگر غلط کہوں تو وہ کرکٹ کیجئے گا کہ تیری میری کی ہوندھی ہے دھی تو آخر دھی ہوندھی ہے بیٹیاں تو سانجی ہوتی ہیں بچے تو سانجی ہوتے ہیں بچے سانجی ہوتے ہیں اور ہمیں چاہیے دیکھیں میں تھوڑا سا آگے بڑھ جاتا ہوں کہ منحسل قوم ہم لوگ بے حس ہو چکے ہیں اپنی اپنی پڑی بھی ہے مجھے اس بات کی پرواہی نہیں ہے کسی کا بچہ سکول جا رہا ہے یا نہیں جا رہا یہ احساس پیدا کرنا ہوگا اپنے اندر تب جا کے ان بچوں کی فرمائشیں پھوری ہو سکیں کیا مشکل ہے ان کی فرمائشیں بھی کیا ہیں کیا چھوٹی تھی کھانا کیا مشکل ہے کہ اگر آپ جا رہے ہیں اپنی گھاڑی میں اور آپ ایسا بچہ جو پروس میں ہے یا دوسرے علاقے میں کہیں بھی ہیں اسے بھی آپ ساتھ بٹھانے ہیں اپنی گھاڑی میں ہم ایسا کر نہیں پاتے ہیں کرنا چاہیے تب ہی جا کے ہم اچھے معاشرے کی تعمیر کر سکتے ہیں بلکل ہمارے لئے پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی ذات میں گم ہو چکے ہیں ہم دوسروں کو کوئی سمجھتے نہیں آج کل معاشرے کو اچھا معاشرہ بنانے کے لئے دوسرے کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھنا پڑے گا اگر ایک باپ سارا دن کی مزدوری کے بعد بڑی مشکل سے اپنے گھر میں اپنا چورا جلا پاتا ہے تو اس بچہ وہ بچہ تو محروم رہ گیا اور آپ نے کبھی دیکھا ہوگا بچے بڑی مسومانہ ہرکتے کرتے ہیں روڑ پر کھیلتے ہوئے کرتے ہوئے دل دیکھ جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے لیکن ہم ہم دیکھتے ہیں معاشرے پر دیکھتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے کوئی میکینک کی دکان پر کام کر رہا ہے کوئی ہوتلوں پر ٹیبل صاف کر رہا ہے کوئی پنچر لگا رہا ہے کوئی سڑکوں پر کتابیں بیچ رہا ہے ٹوفیاں بیچ رہا ہے اور ان کی عمریں دیکھیں کوئی پانچ سال کا بچہ بھی ہم نے دیکھا علمان علافیز دس سال کے بچے ہوتے ہیں آٹھ سال کے یہ وہ عمریں علامہ صاحب کے جن عمروں میں بچوں کو تعلیم حاصل کرنی تھی یہ وہ ہم تو یہ سنتے آئے نا کہ یہ بے فکری کی عمر ہوتی ہے یہ وہ عمر ہوتی ہے جس میں یہ وہ معاشر کیوں نے ٹینشن نہیں ہونی چاہیے لیکن وہ لیے بیٹھے ہیں وہ سب معصوم سے چہرے تلاش رزق میں گم ہیں جنہیں تتلی پکڑنا تھی جنہیں باغوں میں ہونا تھا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کو واپس تتلی پکڑنے پر لگا تھا یہ ہماری ذمہ داری ہے ان بچوں کو واپس باغ میں بھیجیں واپس تعلیمی اداروں میں بھیجیں یہ ہمارے معاشرے کے بچے جو ہمیں ذکر کے تیری میری کی ہون دی دھی تو آخر دھی ہون دی اور اس بات کو محسوس کرنا بڑا عام ہے کہ جو بچہ بھوک میں مبتلا تصور تو کریں اگر خدا نہ خاشتا یہ دن کبھی ہم پر آ جائے اور ہمارے بچے بھوک سے بلک رہے ہوں تو ہم محسوس کر سکتے ہیں اس قرب کو یہ تصور محال ہے فرید نے کہا تھا ابھی ان کے اس کی تخریبات کا سلسلہ بھی جاری رہا کہ تو کی جانے یار فریدہ روٹی بندہ کھا جان دی ہے تو کی جانے یار فریدہ روٹی بندہ کھا جان دی ہے اور روٹی ہے دلدار تو آگے آج میں پنجابی بول رہا ہوں آپ کے بیٹھے ہو پچھا شاعر ایسے ٹھوٹے بھوکے روٹی ہے دلدار تو آگے روٹی دادک پیار تو آگے روٹی سب سے پہلے مقدم ہے یہ اس وقت تک یہ چیزیں جو ہے نا وہ ذہن میں رہتی جب تک پیٹ بھرا ہو جب پیٹ خالی ہو نا تو پھر یہ چیزیں یہ تصویریں ہیں اگر کیمرومن دکھا سکے یہ بھوک ان کے چہروں پر آیا ہے دیکھے تو صحیح اور اگر ہم ان لوگوں کو کھانا دینے سے پہلے اس کونسپریسیز میں پڑ جائیں کہ یار ان کے پاس کمانے کے ذریعے ذرائع ہونے چاہیے ان لوگوں کے پاس جو ہے وہ ایسے وسائل ہونے چاہیے کوئی نابینا بھی ہوتا ہے ان مستحقین میں کوئی معذور بھی ہوتا ہے بیوائیں بھی ہوتی ہیں جن کے چھوٹے شیرخور بچے ہوتے وہ نہیں افورڈ کر پاتے وہ کام نہیں کر سکتے مجھے ابھی بھوگ لگی ڈاٹ صاحب اور آپ مجھے کو نہیں تم پہلے کام کر ممکن ہی نہیں ممکن ہی نہیں یہ بس میں کرنا ہم نے مختلف اپنے خول بنا لیے جی خول میں بند ہوگا جو ہمیں چاہیے کرنا وہ ہم کر نہیں پاتے نتیجہ ترم پھر ہم اس کو اگرہ راہ دکھاتے ہیں چلی یار وہاں چلا جا وہاں تجھے کام ملے گا بھائی اس کو روٹی تو کھلا دو پھر چلا جائے گا آگے پھر چاہنا کام بھی دکھا دے گا یا کم از کم ایک فیملی کی آپ ذمہ داری اٹھائیں اس کے کسی بچے کو پھر کام پہ لگا دیں یہ تو ہم کرتے نہیں خیقاری ہے یہ کہ جو امیجیٹ ایکشن ریکوائیڈ ہے پہلے آپ اسے مکمل کریں اس کے بعد لانگ ٹرم پہ جائیں کسی منع کیا ہے جب ایک جنسی کوئی ہرٹ اٹیک میں ہو تو پھر آپ اس کے جگر کا علاج نہیں کریں گے پہلے اس کے ہرٹ اٹیک کو آپ نورملائز کریں گے پھر یہ معاشرے کی تقسیم ہے علامہ صاحب آپ کی جانب سوال لے کر آنگا کہ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے وہ قادر ہے رب ہے پالنے والا ہے یہ اس کی تقسیم ہے اس کی مرضی ہے کہ اس نے ایسی تقسیم رکھی ہے لیکن یہ ہماری ذمہ داری نہیں بندی علامہ صاحب کہ ہم معاشرے میں ایکویلیبریم کو قائم رکھیں مساوات کو قائم رکھیں برابری کو قائم رکھیں اگر ہمیں اللہ زیادہ دے بیٹھا ہے تو ہم اس میں سے نکال کر ان لوگوں کو نہ دیں کہ جو مستحق ہیں جنہیں اللہ تعالی کی نعمتیں ان معنوں میں نہیں مل پائیں جن معنوں میں ہمیں اور آپ کو تو یہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کچھ لوگ ہیں علی شان بہت اور کچھ کا مقصد روٹی ہے وہ کہتے ہیں سب اچھا ہے دشمن کا راج ہے سچا ہے تو یہ ایسی تقسیم معاشرے میں تو اس میں ہمارا بھی تو کہیں نہ کہیں عمل دخل ہے نا کہ ہم نے کیوں یہ تقسیم معاشرے میں رہنے دی بڑی اہم بات کی آپ نے اور ویسے باپ کے حوالے سے ہم نے کلام بھی سنا اور عام طور پر ماں کی شان بیان ہوتی ہے اور باپ کی شان بیان ہوئی تو مجھے بڑی خوشی بھی ہو رہی تھی کہ یعنی ہمارے الحمدللہ باپ کے حوالے سے بھی کلام پڑا جا رہا ہے جہاں فضیلتیں امہات یعنی ماں کے حوالے سے تو جہاں فضیلتیں ماں کے حوالے سے ہیں وہیں فضیلتیں باپ کے حوالے سے بھی ہیں اور آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ اکرام علیہ مردوان جو آقا کریم کی بارگاہ میں آئے اور کہایا یا رسول اللہ کن کی خدمت میرے لئے زیادہ ضروری ہے تو آقا کریم نے فرمایا اور پھر والد کا بھی ذکر فرمایا تو والد وہ جو اور ٹائم لگا کر اپنی بچی کے ہاتھ پیلے کرنے میں مصروف عمل رہتا ہے کہ کسی طریقے سے میری بیٹی کی شادی ہو جائے کتنے مشکل سے وہ پرورش کرتا ہے اور پھر یہ بچوں کو پڑھانا لکھانا اور پھر بچے اگر کچھ مانگ لیں اور والد کے پاس بس وہی بچہ ہو وہ بھی والد دے دیتا ہے کہ چلو میرے بچے تو خوش ہو جائیں گے تو ہمارے یہ معاشرے میں جو صورتحال ہو گئی کہ مطلب دوسروں کی عزت کرنا بڑوں کا عدب کرنا خاص طور پر والدین کے ساتھ بدکلامی اور تمیزی کی طریق کے حوالے سے جو پیش آیا جا رہا ہے یقینا ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ والد کے جس نے اتنی کاویشیں کی ہیں ابھی اس دن میں نے ایک ویڈیو دیکھی والد نے بچوں کو لکھایا پڑھایا سب کچھ کیا آج کیا ہے والد دریائے راوی کے نیچے پل کے نیچے اپنی زندگی گزار رہے اسی طرح ابھی کل ہی کی ویڈیو ہے ایک والد نے اپنے بچے کو پائلٹ بنا دیا اپنے بچے کو انجینئر بنا دیا بیٹی کو اس نے ڈاکٹر بنا دیا آج وہ اول ہوم میں اپنی زندگی گزار رہے تو آج ہم کس رویے کے ساتھ پیش آ رہے ہیں تو ہمارے یہاں جب تربیت اچھی نہیں ہوگی اور بچوں کی سوچ اور فکر بچپن سے جب اچھی نہیں ہوگی تو یقین ہے اس طرح کہ پھر ناسور پیدا ہوں گے جو معاشرے میں یعنی بدزن معاشرے میں خرابی کا بگاڑ کا باعث بنیں گے تو ہمیں اس معاشرے کو بہتر سے بہتر لے کے جانا ہے وہ والد کے جو کوششیں کر رہا ہے یقین یہاں تو روزی کمانا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ حد تک آسان ہے لیکن اندرون سن چلے جائیں جہاں والد کے لیے روزی کمانا مشکل ہے یا بعض ایسے ایریاز ہیں جہاں چلنا کتنا مشکل کام ہے پہاڑوں پہ جانا اور پھر پانی لانا یا بچوں کو کھانا لا کے فراہم کرنا یقین ہے یہ ایک مشکل کام ہے ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنی چاہیے جہاں ہم والدہ کی قدر کرنے ہیں والد کی بھی قدر کرنے ہیں اور ایک اہم میسج بھی دیتا چلوں والدہ کو چاہیے کہ وہ بچوں کے اندر والد کا عدو احترام شامل کریں کہیں دیکھو والد صاحب کتنی مشقت کے ساتھ آئے ہیں دیکھو بیٹا والد صاحب کا شکریہ ادا کرو کہ والد صاحب نے کتنی مشقت کے ساتھ صبح ہو گئے دھوپ میں اپنے پورے دن کو گزار کر ابھی آ رہے ہیں پسینے پسینے ہو رہے ہیں جب والدہ جب اپنی بچوں کو والد کا احساس دلائے گی تو یقیناً بچوں کے اندر بھی والد کا احساس ہوگا اور بچوں کو یہ احساس دلائے جائے کہ دیکھو والد صاحب کا شکر ادا کرو اپنے بڑوں کا شکریہ ادا کرو جب تربیت بچپن سے ہوگی اور اسی طرح والد صاحب کو بھی چاہیے کہ والدہ نے یعنی اہلیہ نے جب کھانا بنا لیا تو وہ بچوں کو کہیں دیکھو والدہ کا شکریہ ادا کرو کہ والدہ نے کتنی محنت سے اس گرمی کے عالم میں کھانا پکانا تو جب یہ معاملہ دونوں طرف سے چلے گا والد اور والدہ دونوں ایک اچھے انداز میں چلیں گے تو گھر ایک امن کا گہوارہ بھی بنے گا اور معاشرے میں اچھے اثرات بھی مرتب ہوں گے سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا میری ماں سے تو وہ باپ کے خربانیاں ہیں وہ ایکسپریسیو نہیں ہوتا وہ ہاں وہ بتاتا نہیں ہے وہ جتاتا نہیں ہے باپ کے لئے یہ کہنا بڑا مشکل ہے ایک جوان بیٹے سے کہ بیٹا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں یہ باپ کے لئے بہت مشکل ہے کہنا وہ جتا تو سکتا ہے وہ کر کے تو دکھا سکتا ہے وہ زبان حال سے کہہ نہیں سکتا ماں کیا سکتی ہے ایک جذباتی وابستگی ہوتی ہے بچوں سے لیکن ایک باپ اور بلکہ آج کے معاشرے میں ہم نے تو بھی دیکھا کہ ایک باپ کے لئے یہ بھی بڑا مشکل ہے کہ وہ اپنے جوان بیٹے کو محبت کے ساتھ ویسے ہی گلے لگا لے کہ یہ کام اس کے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ یہ چیز مجھ سے جو لوگ نازدین دیکھ رہے نا اگر کر سکتے ہوں تو یہ کر کے دیکھ لیجئے گا ایک مرتبہ اپنے باپ کے سامنے جا کر خاص کر جو نوجوان دوست ہمیں دیکھ رہے ایک باپ کے سامنے جائیں اور انہیں ایک بار گلے لگا لیجئے میں نے ایک صاحب علم شخص سے یہ بات سنی ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے بلا وجہ اپنے باپ کو جا کر جو ہے وہ گلے لگا لیا اور کہا کہ بابا آپ کا شکریہ آپ نے جو کچھ میرے لیے کیا ہے میں اس کا احسان اتار نہیں سکتا اور وہ کوئی تیس چالیس سیکنڈ کا وقت اس نے گلے لگا کر رکھا اور چھوڑ دیا اسے اتنا مزہ آیا اس چیز کے اندر اسے اتنا لطف اس میں آیا لیکن یہ بڑا مشکل ہوتا ہے نوجوانوں کے لیے باپ کے لیے بھی یہ ایکسپیسیو نہیں ہوتے مرد ویسے بھی ان جرنل بھی ایکسپیسیو نہیں ہوتا اور پھر باپ بیٹے کا رشتہ ہے خاص عمر کے بعد جا کے وہ اتنا ایکسپیسیو نہیں ہوتا تو یہ وجہ ہے کہ شاید ماں سے زیادہ اور پھر دین میں بہت اللہ ماں کی عظمت کو بڑھا کر بیان کیا گیا ہے وہ ماں کی عظمت ہے بھی زیادہ لیکن باپ کی حمیت بھی مسلم ہے اس کی حیثیت بھی مسلم ہے آج کے بچے جو ہیں وہ موبائل میں مصروف ہیں آج اگر والدین کو وہ خود کال کر لیں یعنی بعض کے ماں باپ دور رہتے ہیں کم از کم وہ کال کر لیں تو انہیں کتنی خوشی ہوگی ماں باپ منتظر ہیں کہ میرے بچے موبائل چھوڑ کے مجھ سے آ جائیں گپ شپ کے لئے والد صاحب کے لئے کھانا رکھ دیا جاتا ہے اب پورے گھر والے اپنے کام میں مصروف ہیں موبائل میں مصروف ہیں اور پھر والد صاحب سے ملنے بعض اوقات رات میں ایک مرتبہ آ جاتے ہیں وہ والد جس نے پوری زندگی بچوں کی تربیت میں گھر والوں کے لئے مال و دولت کمانے میں مصروف رہے اور پوری زندگی گزار دی آج اس والد کے ساتھ جو ہے اس طریقے سے پیش آ رہے ہیں اور والد انتظار میں ہے کہ میرے بیٹے میرے پاس آ جائیں میرے بچے آ کے مجھ سے ملنے اور یہ وہ نعمتیں ہیں جب چھن جائے نا تب اس کا احساس ہوتا ہے جیتے جی اس کا احساس کر لینا تو یقین کریں آپ خوش قسمت ہیں آپ نصیب والے آگر جیتے جی اس کا احساس ابھی ہم چکہ پروگرام کر رہے ہیں آج کے ہمارے پروگرام کے ڈائیکٹر بھی ہیں جناب سنی ہم لوگ تو سنی کہتے ہیں ساقب نام ہے ان کے والد صاحب کا بھی حالی میں انتقال ہے وہ بھی آئی پی پہ ہمارے ساتھ کرنکٹر ہم ان کے لئے بھی دعا گوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے والد کی بھی مخفض فرما ہوئی ہم نہیں تو آپ پہ ایک اپتگو سنگے ان کی بھی جذباتی ایک کیفیت مختلف ہوگی یہ نعمت ہی ایسی ہوتی ہے باپ کی نعمت ہی ایسی ہوتی کہ جب اس کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو پھر انسان کو احساس ہوتا ہے خوش قسمت ہے میں تو کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو جیتے جی باپ کی دعائیں لیتے ہیں وہ کہتا ہے باپ کی دعا رد نہیں ہوتی اور باپ کے وسیلے سے مانگی گئی دعا بھی رد نہیں ہوتی جس طرح کہتے ہیں نا سیدہ پاک کے وسیلے سے مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی باپ کے وسیلے سے بھی دعا مانگی چاہے اگر باپ اپنی زبان سے اپنے دل سے اولاد کے لیے دعا کرے تو وہ دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ ایک صحابی تشریف لائے اور پوچھا کہ میرا مال کس کا ہے میرا مال پر حق کس کا ہے تو نبی کریم نے فرمایا تو بھی تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے آج بچے سوال کرتے ہیں باپ کو اول ڈ ایج ہوم میں بھیج دیتے ہیں وہاں رہنے کے لیے اس باپ نے جس نے اپنی پوری زندگی گزار دی اس کو بنانے کے لیے اسے اول ڈ ایج ہوم میں بھیج دیتے ہیں نبی کریم کیا فرما گیا تم اور تمہارا مال وہ باپ کے لیے ہیں دونوں باپ کا ہے تو ہم سوچے تو صحیح تصور تو کریں کہ ہمارا ہے ہی کچھ نہیں جب تک باپ زندہ ہم بھی ہمارا مال بھی تو یہ جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں نا اگر یہ کبھی آپ کو کوئی واقعہ سنا رہے ہو جو آپ نے اس سے پہلے بھی ان کے موں سے چار مرتبہ سن لیا ہو پھر بھی پانچوی مرتبہ سن لیا کریں ان کے دل کو تسلیح یہ نہ کہیں کہ بابا یہ بات تو آپ مجھے بتا چکے ہیں یہ دوبارہ سے بتانے کی کیا ضرورت ہے کبھی وہ کسی چیز کو خریدنے کے لیے جائیں اپنے پیسے خرچ کریں انہیں کرنے دیں وہ پیسہ بچا کر آپ کوئی محل تعمل نہیں کر لیں گے وہ کیا چیز خرید دیں گے اپنے لیے خرید دیں گے شاید پوتوں کے لیے خرید لیں کوئی چھوٹی موٹی چیز ہی خرید سکتے انہیں اپنے مرضی سے خرچ کرنے دیا کریں وہ کہیں جانا چاہے کسی رشدار سے ملنا چاہے انہیں جانے دیں ان کے دوست گھر آئے اس کی عزت کریں نبی کریم نے یہ بھی کہا کہ باپ کے مرنے کے بعد اس کے دوستوں کا احترام کرو اس کے دوستوں کی بھی قدر کرو اس کے دوستوں کے لیے بھی تم خیر کا کام کرو تو باپ وہ ہستی ہے باپ وہ نعمت اللہ تعالیٰ تمام باپوں کو سلامت رکھے جن کے سلامت ہے جن کے چلے گئے دنیا سے ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نیک وصولے بنایا ان کے لیے خوب خدمتیں ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے حسال سواب ان کی خدمت حسال سواب کے ذریعے ہو سکتی ہے ص کسی نیک کام کے ذریعے ہو سکتی ہے وارٹر پمپ لگانے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے ان کے نام سے کسی ایک فیملی کی کفالت کی ذمہ داری بھی اٹھائی جا سکتی ہے ان کے نام سے اگر حیثیت ہے تو ایک مسجد کی تعمیر بھی کی جا سکتی ہے نوہزہ پانچ سو ڈالرز کی یہ اپیل ہے مسجد کی اگر پاکستانی کرنسی میں دیکھا جائے تو غالباً کوئی پچیس ستائیس لاکھ روپے کی رقم یہ بنتی ہے تو اس رقم میں تو آج ایک گھر بھی تعمیر کرنا بڑا مشکل ہے ایٹی یارڈز کا یا ون ہنڈڈ ٹونٹی یارڈز کا تو اگر کسی علاقے میں ایک چھوٹی مسجد تعمیر ہو جائے گی تو یقینی طور پر حق تو پھر بھی ادا نہیں کر سکتے حق تو پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا علام صاحب ہو سکتا ہے کیا مسجد تعمیر کر دیں ہنٹ پم بھی لگا دیں مہانہ کفالت بھی خاندان کر لیں اور سب کچھ بھی کرتے ہیں ماں باپ کا حق ادا ہو سکتا ہے بلکل ماں باپ کا حق پوری زندگی بھی آپ کوشش کر لیں ح ابھی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اپنی والدہ کو اپنے کندوں پہ حج کروا رہے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری والدہ نے جو تکالیف سہیں ہیں جو درد سہیں ہیں تم اس ایک درد کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے یقین انہا بلکل تو آقا کریم علیہ السلام نے جو ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ارشاد فرمایا اور ہم ان کے سالس ہواپ کے لیے اگر ہینڈ پم کا ایک عظیم کام کر دیں اسی طرح مسجد ان کے سالس ہواپ کے لیے تعمیر کر دیں یا لوگوں کے لیے راشن پیک کا احتمام کر دیں اور آپ کو معلوم ہے کہ احساس ففٹین ایرز سے کام کر رہا ہے اور پورے علماء کی زیرے نگرانی یہ ورک ہو رہا ہے تو یہ ہمارے لیے ایک بڑا اہم موقع ہے کہ ہم اس موقع سے غنیمت اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے مرہومین کے سالس ہواپ کے لیے آج ہمیں یہ عمل کرنا چاہئے گو مرہومین انتظار میں رہتے ہیں کہ بھئی ہماری جانب سے کوئی تو صدقہ و خیرات کر دے کوئی اللہ کی رضا کے لیے کسی غریب کو دے دے کوئی اللہ کی رضا کے لیے مسجد کی تعمیر کر دے وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہم اپنے مردوں کی طرف سے ایک اعمال کرتے ہیں کیا انہیں یہ پہنچتا ہے آقا کریم نے فرمایا نعم لایصل ذالک ہاں یہ انہیں ضرور پہنچتا ہے اور یہ ایسے خوش ہوتے ہیں جب تم میں سے کسی ایک کو ٹری میں کھانا پیش کیا جائے تو کیسے خوش ہوتا ہے آقا کریم نے فرمایا وہ لوگ ایسے ہی خوش ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے مرحومین کے سارے ثواب کے لیے یہ عظیم کار خیر جو آپ کے سامنے یہ پکچر سامنے نظر آ رہی ہے ہینڈ پم ہے مسجد کی تعمیر ہے اور راشن پیک اس میں ہمیں بڑھ چرک حصہ ملانا شاہی ہے قضان صاحب ہم یہ کوئی اپنے لیے تو اپیل کر نہیں رہے ہم یہ باقیات بھی پڑھ رہے ہیں باپ کی عظمت کے حوالے سے بھی ماں کی عظمت کے حوالے سے بھی سخی ہونے کے فوائد کیا ہیں اس کے لیے کیا بشارتیں دی گئی ہیں اس کے حوالے سے بھی اور پھر ہم ساتھ میں اسے اپیل سے بھی جوڑ رہے ہیں چونکہ نیکیوں میں ایک جذبہ ہونا چاہیے آگے نگل جانے کا ایک مقابلے کی فضاء ہونی چاہیے اچھا مقابلہ ہے نیکیوں میں لالچ ہونی چاہیے نیکیوں میں آگے بڑھ جانے کی لالچ ہونی چاہیے اور ہمیں نہیں پتا کہ ہماری کس بات سے کوئی تحریک پا جائے ترغیب پا جائے اور اگر ہماری یہ ٹوٹی پوٹی باتیں سن کر ہمارا یہ ٹوٹا پوٹا لہزہ سن کر ہماری یہ گفتگو سن کر اگر آپ میں سے کوئی بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ شامل کرے تو ہمیں تو یقین ہیں بارگاہ خداوندی سے کہ انشاءاللہ ہمارا نام بھی ان لوگوں میں لگ دیا جائے گا جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نوازے گا تو بس ہم تو یہ اپیل آپ تک اس ٹرانسمیشن کے ذریعے اس گفتگو کے ذریعے پہنچا رہے ہیں تحریک دے رہے ہیں ترغیب دے رہے ہیں ناظرین یہ ہمارا معاملہ تو ہے نہیں یقینی طور پر نہ ہمارے چینل کا معاملہ ہے یہ مخلوق خدا کا معاملہ ہے اور خالق کا معاملہ ہے ہمارا اور ہمارے رب کا معاملہ ہے اس کے لیے ہم آپ سے کوشش کریں اور یہ ہوتا ہے کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا رہا ویسے سڑک پر بیٹھا ہے لیکن اگر اس کے تین دو ساتھ جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو وہ بھی ساتھ ہو لیتا ہے کہ چلو یا میں بھی اس کے ساتھ چلا جاتا ہوں تو اس لیے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کہ اب اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا وہ دنیا میں موجود نہیں ہے تو یقینی طور پر یہ گفتگو سن کر یہ فضلتیں سن کر اس کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ ہاں یار میرے باپ نے میرے لیے بڑا کچھ کیا تھا وہ تھے محروم تعلیم سے مگر مجھ کو پڑھایا ہے پسینہ حد سے بھی بڑھ کر میری خاطر بہایا ہے وہ تھے محروم تعلیم سے مگر مجھ کو پڑھایا ہے پسینہ حد سے بھی بڑھ کر میری خاطر بہایا ہے اور کھڑا رہتا ہوں شاہوں میں جو اپنا سر اٹھا کر میں میرے باپ نے مجھ کو اس قابل بنایا تو اگر یہ سن کر کسی کے دل میں اپنے باپ کی محبت جاگ جائے اور وہ کچھ ڈونیٹ کرے تو اس سے احساس کا فائدہ ہے یقینی طور پر غریب لوگوں کا فائدہ اور اس کا احسان سواب اس کے والد کو ملے گا اس کے مرہومین کو ملے گا جس کے لئے بھی وہ یہ کام کر رہا ہے تو ناظرین ہم بس ایک مطبع پھر آپ سے یہ اپیل کرنا چاہیں گے پروگرام اپنے اختتامی مرحلے پر ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ کریں یہی وہ کام ہے جو آگے ہمارے کام آئے گا آپ نے کبھی پنجرہ دیکھا جس میں پرندے ہوتے ہیں اور مختلف جگہوں پر اسے جو ہے وہ آزاد کرنے کے کچھ پیسے دے کر آزاد کروانے کے لئے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں جب اس کا مالک ہاتھ ڈالتا ہے پرندے کو پکڑنے کے لئے تو پرندے اسے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر کوئی ایک پکڑا جاتا ہے تو جو پکڑا جاتا ہے وہی فلا پا جاتا ہے جو بچ جاتا ہے وہ فرض جاتا ہے در حقیقت ایسا تو لگتا ہے کہ یہ پکڑا گیا لیکن جو پکڑا گیا وہی آزاد ہو رہا ہے جو بچ گیا وہ فرض گیا مالک کی مثال بھی بالکل ایسے ہی جو ہم نے دے دیا وہی ہمارا ہے جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارے کام نہیں آئے گا جو ہم نے بانڈ دیا خیرات کر دیا ڈونیٹ کر دیا چیریٹی کر دی وہی ہمارے کام آئے گا اس کا رائٹ ٹائم جو ہے وہ ابھی ہے کہ ہم آج یہ کام کرے تو یقینی طور پر کل یہ ہمارے کام آئے گا ہم اپنے مہمانوں کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ اب اپنے قیمتی وقتوں میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے اور پروگرام کے آخر میں ہم ایک نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل کریں گے اسی کے ساتھ پروگرام کا اختتام ہوگا لیکن جانے سے پہلے ہم ایک بار پھر آپ سے یہ اپیل کرنا چاہیں گے کہ ہمارے ایکاؤنٹ نمبر سکین پر موجود ہیں ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہو رہا ہے ہمارے ہاٹ لائن نمبرز کھلیں ہمارے آفیسز کھلیں آپ کسی بھی وقت ڈونیٹ کر سکتے ہیں یقینی طور پر آپ کو اس کے طریقہ کار کے بارے میں بھی ہم نے بتایا اور جو رقم ہے راشن کے حوالے سے پانی کے حوالے سے یا مسجد کی تعمیر کے حوالے سے ہم نے اس بارے میں بھی آپ کو بتایا ناظرین اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اپنے خطام کو پہنچتا ہے اپنے محضبان ڈاکٹر سید عمران ودود کو اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجئے کہ رب تعالیٰ آپ کو ایسا عروج ایسی بلندی عطا کرے جو کبھی زوال آشنا نہ ہو آیا نہ ہوگا اس طرح رنگوں شباب ریت پر گلشن فاطمہ کہ تھے ساری گلاب ریت پر ترسِ حسین آپ کو میں جو کہوں تو بھی عدب میں جو کہوں تو بھی عدب لَمْ سِ لَبِ حُسین کو ترسا ہے آب ریت پر لَمْ سِ لَبِ حُسین لَمْ سِ لَمْ سِ لَمْ سِ لَمْ آلِ نبی ہی کہے گئے آلِ نبی ہی کہے گئے کوئی نہ لکھ سکا سکا عدیب ایسی کتاب ریت پر کوئی نہ لکھ سکا عدیب ایسی کتاب ریت پر عشق میں کیا بچا